السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہترین طریقے پر ان کے لئے صدقہ جا گیا ہم ان کے علاقے پر انشاءاللہ آغاز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقہو قولی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم دین کو پڑھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لیے کیا کیا رکابتیں ہوتی ہیں کہ تقویٰ کا وہ جو میار ہے اس کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے برقرار نہیں رکھ سکتے سب سے پہلے تو اس کے لئے میں تقویٰ کو ڈیفائن کرنا مجھے گا تقویٰ ہوتا کیا اچھا کوئی بتانا چاہئے گا پائسنس پائٹی اور پرہزگاری اور کوئی بتانا چاہئے ٹھیک ہے اللہ کا ڈر کہ کوئی ہمیں نہیں بھی نظر آرہا تو ہم وہ گناہ نہ کریں اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنی زندگی کو ایسے گزارنا جیسے خاردار جھاڑیاں جو ہیں ان میں سے ہم گزریں تو تقویٰ جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں یہ ایک ایسی قوت ہے ہمارے پاس ایسی چابی ہے ایسا خزانہ ہے بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے پریشان رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک قسم کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں جب ہم زندگی میں کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وقت لگتا ہے کہ I'm not good enough میں اچھی نہیں ہوں میں اچھی نہیں ہوں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی موقع دیتے ہیں ہم قرآن مجید سیکھتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اُدھر سے ہمیں motivation ملتی ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی میں ایک اگلا انصر آ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں ایسے تھوڑی ہے کہ آپ نے قرآن مجید سیکھنا شروع کیا تو اب آپ پانچ بک کے نمازی ہو گئے ہیں آپ نے دہجت پڑھنی شروع کر دیا ہے آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے آپ نے غیبتیں کرنی کام کر دیا ہے آپ بلکل بند کر دیا ہے آپ غصہ ہی نہیں کرتے آپ سے کبھی کوئی کسی کے حق میں کوتائی نہیں ہوتی وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیکج اس سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے بلکہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ان کا گلٹ بڑھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا تھا میں قرآن نہ پڑتی قرآن پڑھنے کے بعد تو مجھے اور زیادہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب تو میں جہنمی ہوں پہلے تو صرف یہ لگتا تھا میں بری ہوں اب تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے سے میں جنت میں جاؤں گی کون سے کاموں کے عدد سے میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں تو بس پکی میں تو شاید میں سرٹیفائیڈ جہنمی ہوں اب یہ بہت مشکل ایک سیچویشن ہو جاتی ہے اس لیے تقوی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ایک قسم کا ہولڈ کرتا ہے تقوی کے ساتھ ہم اپنے بہت سے ہم چیلنجز کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ تقوی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اور جیسے ہم ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں اللہ کا ڈر تو یہ وہ ڈر نہیں ہوتا جو کہ ایک قسم کا فوبیا ہے کچھ لوگ جب تقوی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ہے لیکن ان کے اندر فوبیاز آ جاتے ہیں ایسا ڈر بیٹھ جاتا ہے ان سے وہ بار بار نمازیں پڑھتے ہیں پھر نماز پڑھی تسلی نہیں ہوئی پھر پڑھی کئی دفعہ قرآن مجید کر گئی کورس کیا پھر تسلی نہیں ہوئی پھر پڑھتے تو رہنا چاہئے لیکن وہ اس خوف سے تمام کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کام صحیح نہیں ہو رہا اور ہر بات پہ اتنی اچھے اچھے کام کر کے بھی کہتے ہیں مجھے پکا بات ہے اللہ مجھ سے رازی نہیں ہے تو یہ فیر ہے فیر جو ہوتا ہے وہ ایک ہیلتی ایموشن ہے مجھے اگر ڈر لگے گا تو اس کے لئے میں صحیح صدباب کروں گی صحیح کام کروں گی جو کرنے والے ہیں لیکن اگر مجھے فوبیا آ جائے گا تو پھر جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی مجھ سے نہیں ہوں گے اور اس میں انسان بڑی کانشیس زندگی گزارتا ہے ایپسنٹ مائنڈیڈ نہیں ہوتا میں بیٹھی ہوئی ہوں جب میری شادی ہوئی تھی جب بچپن میں میزت کو ظلم ہوا تھا مجھ سے ایک ہفتہ پہلے کسی نے کیا کہا تھا ہائے آگے کیا ہوگا نہیں ہم پریزنٹ میں کہتے ہیں اس وقت کرنے کا کام کونس ہے اس وقت نماز پڑھنی ہے نماز اچھی طرح پڑھ لو اچھا کھانا کھانا ہے کھانے بے توجہ دے دو اچھا کوئی رشتہ دار ہے اس کی خدمت کرنی ہے والدین ہے شوہر ہے اور کتنے ہمارے ادگید ہمارے اپنے پیاریں ان کا خیال اچھی طرح سے رکھ لو ہم پھر کیا کرتے ہیں کونشیس لی تمام کاموں کو کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کر لو ابھی قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے جو تلاوت کرنی ہے اس کو غور سے اچھی طرح سے کر لو ہم اس طرح کے معاملات کو صحیح دیکھتے ہیں اور اسی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کلیریٹی آ جاتی ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے تو ہاں پہ کیا کرنے ہے اب آپ دیکھیں تقویٰ کے ساتھ کتنی ایک خوبصورت زندگی انسان کی گزرتی ہے اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ this is key to happiness and success اگر آپ نے تقویٰ کے اوپر کام کر لیا تو آپ بہت مطمئن زندگی گزاریں گے آپ وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے جو دنیا کی افراد دیکھتے ہیں آپ کی سوچ ہی کچھ اور ہوگی انداز ہی کچھ اور ہوگا لوگ کپڑوں پہ فیشن پہ کھانے پہ مقابلوں پہ توجہ دے رہے ہوں گے یہ نہیں کہ آپ اچھا لباس نہیں پہنیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے لیکن وہ آپ کا فوکس نہیں رہے گا آپ کا فوکس ہی ہوگا کہ مجھے کچھ اور حاصل کرنا ہے اور تقوی ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب ہم ایک قسم کا اپسوچ ایک گلوبل ویلیج ہے اب ہم پوری دنیا سے بہت زیادہ ویل کنیکٹیڈ ہیں ایک زمانے میں تو ہمارا کنیکشن لوگوں سے یہ ہوتا تھا نا کہ چلو جی کوئی رشتے دار کسی اور ملک میں رہتا ہے یا کبھی کوئی کچھ لوگ ٹرائیول کرتے ہیں وہاں پہ تو اس سے تھوڑے بہت بات چیتے لیکن اب تو ہم سوشل میڈیا کے تھوڑھ بہت زیادہ لوگوں سے کنیکٹیڈ ہے پھر یہ جو اسلاموفوبیا کی موومنٹس چلیں انہوں نے بتایا کہ مسلمان تو شاید ٹیررسٹ ہوتا ہے تو اب ہر جگہ ہمیں دیکھا جاتا ہے اوپر سے نیچے تک کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں چاہے امت ہونے کے ناتے دیکھا جائے یا ایک مسلمان ملک میں کچھ افراد رہ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے اور ہمارا تو فوکس ہی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک خیر پہنچانی ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے جو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے وہ ہم نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے لوگوں کو بھی دکھانی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے لئے تو تقوی بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے یہ ایسے ہیں کہ اگر آپ تقوی کو حاصل کر لیتے ہیں تو تو آپ کا پوٹنشل ٹو ایکشن بڑھ جاتا ہے آپ ذرخیز ہو جاتے ہیں جو ایک پروگرام بناتے ہیں کہ چلو جی گرمی آئیں تو کسی ہل سٹیشن پہ چلتے ہیں ناران کاغان سواد سکردو کچھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں بھی موسم بڑا اچھا اور بڑی گرین ریو تو ہم ایسے افراد بن جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہمارے جاننے والے کھچ کھچ کر ہماری طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے یعنی اس طرح سے اس نظر سے ہمیں تقویٰ کو دیکھنا ہوگا سورہ توبہ کی آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا یو اللہزین آمنو اتقو اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وکونو معصادقین اور کن میں شامل ہو جاؤ سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ صدق صدق سے ساتھ رو اور صدق جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے بھی سچے ہو جائیں باہر سے بھی سچے ہو جائیں ہماری ایک اندر کی بھی جنگ ہوتی ہے ایک باہر کی جنگ ہوتی ہے تو اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو پہلے اندر کی جنگ کو سمیٹ لے کیونکہ اندر ہمارے جذبات کسی طرف نہیں بیٹھتے ہماری سوچیں بہت غلط ہوتی ہیں ہم پریشان رہتے ہیں اور اوپر سے مسکر آ رہے ہیں تو یہ جو تقوی ہوتا ہے یہ آپ کے اندر ٹھہراؤ لے آتا ہے اور جتنا آپ قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں اگر آپ ہائلائٹ کرتے جائیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی ہے اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس سے کیا کچھ حاصل کرنے کا پاتھ کیا کیا ہے تو پھر ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے اوہرال اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتا جلتا ہے اور احادیث سے بھی کہ تقویٰ جو ہوتا ہے جب کسی میں آ جائے تو اس کو گائیڈنس ملتی ہے رہنمائی ملتی ہے اس کے لئے decision making بہت آسان ہو جاتی ہے فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح پھر معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں آپ کو بہت آسانی سے بتائے کہ مجھے کیا کرنے ہے یہاں پہ حلال ہے یہاں پہ حرام ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے ہم میں سے کونسا ایسا فرد ہے جو کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی مشکلات تو آتی ہیں تو مشکلات میں سے بھی راستہ نکل آتا ہے اچھا اور اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے استخفار کی قصرت کر لو درود شریف زیادہ پڑھ لو صدقہ دے دو یعنی آپ کسی بھی situation میں یہ نہیں ہوتے کہ میں helpless ہوں آپ کو ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا رب ہے اللہ دعائیں سنتا ہے یہ جو لوگ ڈائلوگ بولتے ہیں ڈراموں میں تو بہت نظر آتے ہیں فلموں میں اب ہماری اپنی زندگیاں بھی بہت ڈرامائی بن گئی ہیں تو ہم اس میں بھی کہتے رہتی اتی دعائیں مانگی ہیں پتہ نہیں اللہ سنتا کیوں نہیں ہے اللہ تو سن رہا ہے آپ تقویٰ کے ساتھ کام نہیں کرے آپ تقویٰ جو ہے وہ حاصل نہیں کرے اس لئے آپ کے اپنی بیٹری چارج نہیں ہوئی بھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم بڑا خراب ہے ٹرانسمیشن سے ہی نہیں آرہی وائ فائے بند ہو آوے لگتا ہے آج نہیں آپ کی بیٹری کیا مسئلہ ہے اس کو بیٹری کو ٹھیک کریں اس کو اپگریڈ کریں نیا ورزن لے کر آئیں اپنے لئے اسی طرح کوئی بھی عمل کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے تقویٰ کے ساتھ آپ کو پتا ہے تقویٰ رسک کو کھینچ کے لگتا ہے ہم دن میں کوئی سوا دبا بتاتے ہیں بجلی کا بل کتنا ہے ہر ایک سے پوچھتے ہیں تمہارا بل کتنا ہے پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں ہم تو اے سی چلاتے ہی نہیں ہم تو تھوڑ دیر کیلئی چلاتے ہیں یا ہم اور بات ہے پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا مہنگائی کتنی ہو گئی اور اسی وجہ سے ہماری جو بچی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو کسی امیر بندے سے شادی کروں گی یہ جھنجڑ ہی نہ آو روز بل گنتے رو تو بھئی آپ کو اگر رسک کی کوئی شادگی چاہیے ہے تو تقویٰ حاصل کریں رسک تو آرٹومیٹیکلی آ جانے تقویٰ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تقویٰ جو ہے ہمیں آخرت میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اسی تقویٰ کے ذریعہ میں فرقان آتا ہے فرقان کیا ہے ہمیں ہر سیچویشن میں سمجھ آتی جاتی ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا کنفیوز نہیں ہوتے کئی لوگ وہ کہتے ہیں مطلب مجھے پتہ ہے یہ حرام ہے لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اس لڑکے سے بات نہیں کرنی چاہیے لیکن میرا وہ جو دل کھچتا ہے اس کا کیا دیکھیں نا دل بھی اللہ نے بنایا اب میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پسند آئے اور اندر اتنے بڑے بڑے بینر آ رہے ہیں بیٹا یہ حرام ہے بیٹا یہ حرام ہے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں نہیں اس سے بات کر سکتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں سمجھ آ رہی تقویٰ نہیں ہے تقویٰ ہوگا تو ٹھک ایک منٹ میں سمجھ آئے گی یہ کام کر ہی نہیں میں سکتی یہ حرام ایک منٹ میں آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے کس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کیا والدین ہے کیا آش اور بیوی کا تعلق ہے آپ کو ہر وقت میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے اور اسی لئے تقویٰ جو ہے ہمارے لئے آخرت میں بہت آسانیاں لے کر آتا ہے ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں کیا خیال ہیں ٹھیک ہے خواہشات ہمارے جو جذبات اور خواہشات ہیں یہ ہمیں بلکل کھینچ لیتے ہیں ایموشنل فیصلے کرنے کی ہمیں عادت ہے اتنے ڈرامے چلاتے ہیں اپنی زندگی میں پروڈکشن ہاؤس ہمارے اتنے سٹرونگ ہیں امی کہہ رہی ہے بیٹا اس سے دوستی نہ کرو تمہاری یہ لڑکی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہمیں بھی پتا ہے ویپنگ بھی کرتی ہے لڑکوں سے باتیں بھی کرتی ہے کومتی پرتی بھی ہے بدتمیز بھی ہے بدلہاز بھی ہے پیسے زائے کرتی ہے چوری بھی کشید کرتی ہے امم آبا کے پیسے ہم کہتے ہیں امی آپ میری دوستوں بلزام لگاتی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کیوں ہمارے جذبات ہمیں صحیح جگہ پہ بیٹھنے نہیں دیتے ہم اسی طرح سے جذباتی طور پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن دیکھیں نا میرے شعر نے مجھے اتنی باتیں سنائیں پہ میں نے بھی آج آر پار کر دیا بہت ہوگی اور پھر گلڈ بھی ہو رہا ہے کیسے نہیں بولنا چاہیے تھا تو ایموشنل فیصلے ہم کرتے ہیں اور ہم زہری خائدے دیکھتے ہیں دنیا بھی خائدے ہو رہا ہوتے ہیں بالکل ہماری جو لکھ ہوتی ہے ہم صرف کوئی ایک رچول کو یا زہریت کو دیکھتے ہیں ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں نماز پڑھنے ہیں تو دماغ لگاوے ہانڈی چولے پہ ہے بزار جانا ہے اس کلر کی لیس لینی ہے اچھا ابھی ڈاکٹر کو دکھانے ہیں ابھی میں آئیں گے اچھا پیسوں کا پیسوں کا بھی بجٹنگ حساب پورا نماز سلام پھیرا پتہ چلتا ہے وہ ہوگی نماز پوری لے اور حساب کتاب پرفیکٹ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہر بات نماز میں یاد آتی ہے ما شاء اللہ ایسی آمد ہوتی ہے وہ گمیویں چیزیں بھی نماز میں یاد آتی ہیں ہر چیز مجھے نماز میں یاد آ رہی ہے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سپروفیشل طور پہ کاموں کو کر رہے ہوتی ہیں اس کے اب مزا نہیں چکتے اصل مزا نہیں چکتے کہ بھئی یہ ہے کیا اور کے بجے ہو سکتے ہیں بلکل بلیم گیم بلیم گیم ہم بہت زیادہ کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اگر اس میں ٹھیک ہے دوسرا انسان مجھے تنگ کر رہا تھا زیادتی کر رہا تھا لیکن میں نے کہاں پہ حصہ ڈال دیا اور پھر وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے تو قرآن میں پڑھا تھا میں تو سیرت پڑھی تھی تو صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ایسے کیا ان کو اتنے اچھے نتائج ملے میں نے تو وہی فارمولا پلائے کیا فائدہ نہیں ہوا اچھا دوسرا انسان مجھے لوگ کہتے ہیں نا ہر بات پہ آپ نے میری نساس نہیں دیکھی اس نے کہتے ہیں نہیں نہیں تم میری ساس دیکھو مقابلہ کر آلو رنگ ملا کے چیمپین کونسی ہیں یعنی ہم اس طرح کی باتیں پروو کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں وہ دوسرا انسان برا ہے بلیم کرتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ تیزی بھی بہت دکھاتے ہیں یعنی چھلانگ لگاتے ہیں آج آپ نے کوئی آیت پڑھی بہت اچھی آپ کو بات سمجھ آئی آپ کے ٹیچر نے آپ کو بہت پمپ کیا بہت کچھ سکھایا اب آپ کہتے ہیں آج سے جا کر امی ٹی وی بند فون بند یہ جیزیں ختم اور یہ یہود و نصارہ کی جتنی باتیں ہیں ہم نے چھوڑ دینی ہے اب تین دن بعد آپ کی ایک فرینڈ آتی ہے تمہیں پتے ہیں وہ انسٹا پہ نا فلان یہ نا یہ پوسٹ ڈالی تھی تمہیں دیکھی آپ کہتے ہیں میں نے تو اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا اب کیا کروں ہیں اب آپ کو نا تین دن بے چینی پانچ میں دن رونا آٹھ میں دن دوبارہ اکاؤنٹ بنایا سارے لوگوں کو ایڈ کیا ساری وہی باتیں شروع کہتے ہیں once upon a time میں یہ کرتی تھی لیکن اب نہیں ہو رہا تو ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو بھی ہم سے خود حضم نہیں ہوتا اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اسی طرح سے سکلز نہیں ہیں ویسی ہم نکم میں ہیں ماشاءاللہ کبھی ٹائم پہ سوئے نہیں کبھی ٹائم پہ اٹھے نہیں کبھی اپنے لئے صحیح فیصلے نہیں کیے اپنے اندر ٹھہراؤ نہیں لے گیا شخصیت میں سورہ الزام ڈال دیتے ہیں دین پہ ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا کسی کام کو بھی کرنے کا اور وہی بات جو اندر اور باہر کے چیلنجز ہیں ہم نہیں دیکھتے تو یاد رکھنے کہ یہ جو تقویٰ ہے نا یہ صرف ایک ریچول نہیں ہمیں سکھاتا کہ نماز روزہ ہر زکاة بس یہ کرنے کے کام ہماری یہاں پہ کام ہوتا ہے دماغ میں belief system میں thought process پہ یہاں پہ کام ہوتا ہے ہماری اپنی awareness اپنے بارے میں بڑھتی ہے self awareness جس کو کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جانتی ہوں جب تقویٰ میرے اندر آتا ہے میرا اللہ سے تعلق کیا ہونا چاہیے میرے رب نے مجھے کیسا بنایا ہے میرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں اگر نہیں ہے تو مجھے خوجنے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے رب نے مجھے بنایا میرے رب نے مجھے اپنی معرفت دی مجھے مسلمان بنایا مجھے ایک محول دیا میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا مجھے اپنے اندر خوجنے ہیں ہاں میرے اندر مسئلے مسائل کون سے ان کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے ان کی اسلاح میں نے کیسے کرنی ہے مجھے اپنے ایٹیچیوٹس پہ کام کرنا ہے میں لوگوں سے بات چیت کیسے کرتی ہوں گھر والوں سے اپنے سے بڑوں سے اپنے سے چھوٹوں سے کس طرح معاملات کو لے کے چلتی ہوں اور وہ فرکان کی جو میں نے بات کی تھی تو یہ کب ہوتا ہے جب ہم اللہ اپنے رب کو جانتے ہیں جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو جانتے جاتے ہیں آپ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے آپ اپنے آپ کے بارے میں زیادہ ویر ہو جاتے ہیں اپنے تھوٹ پروسس کے معاملے میں ویر ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں آج کل کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہم سب کے لئے ہوا ہو ہے وہ یہ ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں اس بات سے اور ماں پریشان ہے زیادہ وہ کہتی ہے کہ آج کل کے دور کے جو ٹی وی ڈرومیں فلمیں گانیں وہ ایسے سے کانسپٹس بچوں تک دے رہے ہیں جس سے خرابی بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں تقوی نہیں ہے تھوٹ پروسس ہی نہیں ہے تو ہر لڑکی کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی مرد ہوتا ہی ظالم ہے اس لئے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے حالانکہ جو انسان جس میں بھی تقوی نہیں ہوگا اس میں فرکان نہیں ہوگا وہ ظالم ہوگا اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کہیں پہ بھی یا کوئی واقعہ سنا ہم آج کل زندگی اپنے عدد بھی دیکھتے ہیں گھر میں کسی بہن بھائی کی شادی ہوئی ہے ان کے اندر وہاں پہ کوئی مسئلے ہیں آپ اپنے فیملی میں کوئی مسئلے دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے جو تقوی والا انسان ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا اب میں نے کبھی شادی ہی نہیں کرنی اب میں نے بس پڑھتے ہی رہنا ہے اب میں نے بس یہ والا کام کرنا ہی نہیں یعنی جتنے صحیح کام ہیں وہ چھوڑتا نہیں جاتا وہ کیے کرتے وہ کہتے ہیں یہ مسئلے اس لیے ہیں کہ یہاں تقوی نہیں ہے اللہ کی معرفت نہیں ہے فرکان بھی نہیں ہے باقی مسئلے مسائل بھی زیادہ ہیں تو اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے جب تقوی آئے گا تو معاملات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس سوچ کے ساتھ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں تقوی جسرا ہے ہمیں روکتا ہے ہم نے یہ ساری definition کی ہے تو اگر آپ sciences کو پڑھیں اور psychology کو دیکھیں تو ایک skill بتایا جاتا ہے experts ہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک skill ہے اس کا نام ہے response inhibition اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ جو سامنے والا اس کا حصہ ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک chip کی طرح ایک program کی طرح ایک software کی طرح یہاں پہ اس کو رکھ دیئے ہمارے اندر response inhibition کیا ہوتا ہے response inhibition یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمیں اپنے ادگر معاملات نظر آتے ہیں تو ہمارے اندر ایک urge آتی ہے impulse آتی ہے میرا دل چاہ رہا یہ کروں میرا دل چاہ رہا اس کو سنا دوں کھینچ کے لگا دوں دل چاہ رہا فون کھول کے یہ مزے مزے کی چیزیں دیکھ لوں دل چاہ رہا ہے گاڑی میں بیٹھوں فل سپیڈ پہ گاڑی چلاہوں دل چاہ رہا ہے جو بھی دل چاہ رہا ہے دنیا میں گھوموں پھروں کسی کا پرس سامنے پڑھا ہے اس میں ہزاروں روپیہ نظر آ رہا ہے دل چاہ رہا ہے نکال لوں کوئی ٹرولی سیٹ کر کے لائے دل چاہ رہا ہے ہی اللہ آنٹی کا پلیٹ آفر کریں گی وہ کھا لوں دوسرا پیس لے لوں کیک کا کتی چیزوں کا ہمارا دل چاہتا ہے چھوٹی بڑی دل چاہ رہا ہے ایک لڑکی ہے شادی کے بعد سوسرال میں نہیں رہنچاری دل چاہ رہا ہے گھر الگ کر لوں دل چاہ رہا ہے میاں کو چھوڑ دوں دل چاہ رہا ہے دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے صحیح غلط لیکن اللہ تعالی نے یہ ہمارے لئے ہمارے اندر دماغ میں رکھا ہے رسپونس انیبیشن رسپونس انیبیشن کیا کرتا ہے کہ ہماری ان یہ جو خواہشات ہیں دل چاہنے والی اور ٹیمیٹک جو ارجز ہیں ان کو کھینچتا ہے ان کی باگیں کھینچتا ہے